اسلام علیکم ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے انٹریٹینمنٹ ناظرین آج پھر سے ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کو ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں آج میں آپ کو نیو ڈراما سر کلندر کی کاسٹ کے دیئے لیف پارٹنرز کے بارے میں بتاؤں گی یہ ڈراما ہر جمعہ سے ہفتہ کی رات آٹھ بجے جیو ٹیو پنشک کیا جاتا ہے اس ڈراما میں ایکٹنگ کے جہر دکھانے والی ادھکاروں کے ریال آئیف پارٹنرز کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کا انٹ تا ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کو آکے بڑھانے سے قبل ہمیشہ کی طرح آپ سب سے یہی گزارش ہوتی ہے کہ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر اور کمیٹ کرنا مات بولیے گا اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تانکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بہت آنے مل سکیں شکریہ تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے نیو ڈراما سٹر کلندر کی کاسٹ کے لیے لائک پارٹنرز کی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کافی رسل سے ٹیلیوزین سکیم پر دکھائی دینے والی ادکارہ اسمہ عباس کی ان کے ہسپنڈ کا نم عباس گل ہے جو کہ شعبت سندسی سے بلونگ نہیں کرتے جبکہ ان کے بیٹے احمد عباس اور بیٹی زارہ نور عباس کا شماع شعبت سندسی کے ٹیلینٹی ایکٹرس میں ہوتا ہے یہ آج کل ڈراما صرف اراد میں ایکٹنگ کتیو دکھائی دے رہی ہیں اور اب یہ اس ڈراما میں ایکٹنگ کتیو نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں ادکار کاشف محمود کی ان کی بہت خوبصورت سی فیملی ہے ان کی ایلیا کا تعلق شعبت سندسی سے نہیں ہے اور ان کے تین ہنسل سے بیٹے ہیں انہیں آپ ریسنڈ ڈراما صرف دیلاویز میں ایکٹنگ کتیو دیکھ چکے ہیں اس ڈراما میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس ڈراما میں ایکٹنگ کتیو نظر آئیں گے اب بات کرتے ہیں ادکار علی تاہر کی ان کی ایلیا کا نام وجیحہ تاہر ہے جو کہ شعبت سندسی سے بلونگنی کرتی اور ان کی ایک خوبصورت سی بیٹی ہے انہیں آپ ریسنڈ ڈراما صرف فانس اور ڈراما صرف ہم کہاں کے سچے تھے میں ایکٹنگ کتیو دیکھ چکے ہیں اور اب یہ اس ڈراما میں ایکٹنگ کتیو نظر آئیں گے آپ بات کرتے ہیں خوبصورت ادھکارہ کنزا رزاک کی یہ ایک ٹیلینٹیڈ ایکٹرس اور موڈل ہے یہ آپ تک سنگل ہیں انہیں آپ بیشمائی ڈراما میں ایکٹنگ کتے ہو دیکھ چکے ہیں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہ بھی اس ڈراما میں ایکٹنگ کتے ہو نظر آئیں گی آپ بات کرتے ہیں ادھکارہ نائمہ خان کی ان کے ہسپنڈ اور ان کے بچوں کا تعلق شوبص انڈرسی سے نہیں ہو نہ ہی انہیں آن سکرین دیکھا گیا انہیں آپ ریسنٹ ڈراما سے تری راہ میں ایکٹنگ کتے ہو دیکھ چکے ہیں اس ڈراما میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس ڈراما میں ایکٹنگ کتے ہو نظر آئیں گی اب بات کرتے ہیں ایک اور نامور ادھکار نورالحسن کی ان کی اہلیا کا تعلق بھی شوبص انڈرسی سے نہیں ہو ان کے دو بیٹی اور ایک کیوٹ سی بیٹی ہے آئیں گے اب بات کتے ہیں خوبصورت دکارہ ہبا عزیز کی یہ ایک ٹیلینٹیڈ ایکٹرس اور موڈل ہیں یہ آپ تک سنگل ہیں یہ آج کل ڈراما صرف بادشا بیگر میں ایکٹنگ کاتیوں دکھائی دے رہی ہیں اس ڈراما میں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس ڈراما میں کہہم کی دار نباتیوں نظر آئیں گی اب بات کتے ہیں ہرسا مادکار علی عباس کی ان کی بہت خوبصورت سی فیملی ہے ان کی ایلیا کا نام ہمنا علی ہے جو کوئی شعب سنڈیسی سے بلانگ نہیں کرتی اور ان کے ایک بیٹو اور ایک کیوٹ سی بیٹی ہے ان دونوں کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے انہیں اب ریسنڈ ڈراما صرف وفا بے مول اور ڈراما صرف بزات میں ایکٹنگ کاتے ہو دیکھ چکے ہیں اور یہ آج کل ڈراما صرف گڑو میں ایکٹنگ کاتے ہو دکھائی دے رہے ہیں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ اس ڈراما میں کہہم کے دعا نباتے ہو نظر آئیں گے اب بات کتے ہیں ایک اور ہنسا مدکار منیب بٹ کی ان کی ایلیا کا نام احمد خان ہے جو کہ خود ایک بہترین ادکارہ ہیں اور ان کی ایک کیوٹ سی بیٹی ہے جس کا نام عمل منیب ہے ان دونوں کی جوڑی کو ان کے فینس کی طرح سے بہت پسند کیا جاتا ہے انہیں اب ریسنڈ ڈراما صرف بد دعا ڈراما صرف یہ نہ تھی ہماری قسمت میں ایکٹنگ کاتے ہو دیکھ چکے ہیں ان ڈراما صرف ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا گیا اور اب یہ اس ڈراما میں کہہم کے دعا نباتے ہو نظر آئیں گے اب بات کتے ہیں خوبصورت تکارہ کومل میر کی یہ ایک ٹیلینٹی ایکٹرس اور موڈل ہے یہ اب تک سنگل ہیں انہیں بھی اب ریسنڈ ڈراما صرف وفا بے مول میں ایکٹنگ کاتے ہو دیکھ چکے ہیں اور یہ آج کال ڈراما صرف بادشا بیکم میں ایکٹنگ کاتے ہو دکھائی دے رہی ہیں ان کی ایکٹنگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور اب یہ اس ڈراما میں کہہم کے دعا نباتے ہو نظر آئیں گی تو ناظرین یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور کمیٹ سے اپنی رائے کا اظہار کا نہ مات بولیے گا شکریہ خدا حافظ